آئی ویہاں دیہو کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے کس بندے کی ہدایت کا ارادہ کیا؟ کیسے معلوم ہو؟ علامت فرما رہے ہیں یشرا صدرہو لیلیسلام اس کا سینہ میں اپنی فرما بردارے کے لیے حوصلہ بلند کر دیتا ہوں اس کے حوصلے میں لومڑیت ختم ہو جاتی ہے اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے سن لو گور سے اس بات کو اس کے اندر لومڑیت نہیں رہتی شیرانہ قیفت پیدا ہو جاتی ہے خالق شیر دل میں آ رہا ہے تو شیر کیا بیچتا ہے؟ شیر کیا بیچتا ہے؟ خالق شیر دل میں آ رہا ہے وہ لومڑی کیا نقص لومڑی کی دم پر لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تجھ نے کسی حسین لڑکے کو یا لڑکی کو دیکھا تو ایک تکتی لومڑی نقص تیری دم اکھار دوں گا اور تجھے کہنا پڑے گا کہ کسی پوچھ اکھار والے صالح سے اور صوفی سے پالا پڑا توش اکھار معمولی صالح نہیں بھائی یہ تو میری دم پر گھر کو اکھار لے گا ایک لومڑی نے دم دالا تھا ایک گھر لے کے برطن میں وہاں ایک لڑکا چھپا ہوا بیٹھا تھا اور جنات کا خرطہ ہو اس نے جلدی سے دم اس کی پر گھر لیا اس کا ماں بھی اس سے چھپا تھا جن کا گھر ہے ظالم جلدی سے چھوڑ دے ورنہ جن مانٹا لے گا اس کا بابا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں لڑکے تو زدی ہوتے ہی ہیں یہاں تک کی زور لگایا لومڑی نے دم ٹوٹ گئی دم ٹوٹ گئی اوہر گئی اور بھر سے گلی اور جنات بھی تھا دونوں بھاہبی ہوئے اور جنات نے کہا تھا کہ میرے گھر میں وہ جو ہے مانسگلی خشیر بھی یعنی کچھ انسان آ گئے ہیں اس کو چلو تم نکالو میری بہن اس کو بہن بنایا گیا تھا لومڑی کو کہا میری بہن میرے گھر میں مانسگلی ہے مانسگلی یعنی انسان کچھ کہیں اس میں کہاں دیکھو خالی مانسگل ہوتے تو میں حلاز کر رہے ہیں اور دون حلاز کر کے کچھ وزیفہ پڑ رہی تھے تو کوئی بھرانے کی لیکن وہاں پر پوچھ اکھار ہوئے تھے ایسے یہ میرے پاور سے آؤٹ آف پاور ہے یہ کام آؤٹ آف پاور ہے تو ایسی جب صوفی کو مضبوط دیکھتا ہے نفس تو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں میرے دن دار نہیں گلے گی نفس کہتا ہے میں اب آؤٹ آف پاور ہوں پاور اس صوفی کی اس اللہ کے عاشق کی زیادہ ہے آمین الرحمن آج اللہ آج اللہ یشرا صدرہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے سر صدر کیا چیز ہے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ مسجد نبوی جا کر منبک پر بیٹھ کر آپ نے اطلاع اس کروائی فتلا حاضر آیتا تو صحابہ نے پوچھا کہ اس سینہ کیسے کھلتا ہے آپ نے فرمایا انہا نور ازا خوزے وہ پھر قلب جب اللہ کا نور دل میں آتا ہے انشاءالہ وسلم تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نور میں طاقت ہے اللہ کا نور بہت ہی طاقتور چیز ہے وہ جس دل میں آتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں نزاک اللہ سامنہ نے پوچھا انن نور ازا خوزے فی القلب شرحالہ وصدر بن فضخ سینہ تو کھلنا معلوم ہو گیا لیکن سینہ کھلنے کی آرامت کیا ہے تو آزاللہ ہر آدمی کہہ سکتا ہے میرا سینہ کھڑ گیا ایک راجہ نے ایک غریب سے کہا کہ میں تیرا دوست ہوں اور تو میرا دوست ہے اور میں تجھ سے کبھی کبھی ملہ کروں گا وہ رونے لگا اس نے کہا حضور آپ میرے گھر آئیں گے تو میرے چھوٹی سی جھوپڑی ہے دروازہ اتنا چھوٹا ہے کہ میں جھوپ کے داخل ہوتا ہوں آپ ہاتھی پر آئے ہوگی راجہ پہلے زمانے میں انڈیا میں ہاتھی پر بیٹھ کے چلتے تھے تو میرا کیا حال ہوگا نہ میں رہوں گا نہ میری جھوپڑی رہے دیں نہ من مانم نہ دل مانم نہ عالم اگر فردہ بدیل خوبی در آئی اس خوبی سے ہاتھی پر جیسے آئے ہو اگر دوبارہ آئے تو نہ میں رہوں گا نہ میری جھوپڑی تو راجہ ہسا اس نگاہ میں جس غریب کو اتنا دوست بناتا ہوں اس کا جھوپڑی کو تو اتنی بڑی بیلڈنگ میں تفتیل کرتا ہوں کنورٹ کرتا ہوں کہ جس سے میں میں ہاتھی کے اس میں داخل ہو جاؤں یہ میرے ذمہ ہے جو دوست بناتا ہے تو دوست اس کی فکر بھی کرتا ہے میری دوستی جب تجھ سے ہو گئی تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں پیرے جھوپڑی کو اتنا براہ بنا دوں کہ میں ہاتھی برا سکوں اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اپنی دوستی کیلئے قبول کرتا ہے سیلیکٹ کرتا ہے انتخاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کو اتنا براہ بناتا ہے کہ تعالیٰ میں اپنی تمام تدلیاتیں اور انتصال عوامر اور نواہی اور انہوں سے بچنے کی تمام پاور کے اس کو دے دیتا ہے یہ ہے یشنہ صدرہ علیہ السلام اس کا سینہ اللہ پھول دیتا ہے اب کیا علامت ہے تین علامت ہے اس کی نمبر سرور عالم حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوال پر حضر صحابہ رہا ہے کہ تین علامت جس کو مل گیا ہے سمجھ لو اس کا سینہ کھل گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ارادِ ہدایت میں وہ مراد ہو گیا نمبر ایک اتجابی انداری الغرور اس کو دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے وہ اچاٹ رہتا ہے اس دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے اس کا دل کا نارا کش رہتا ہے اور دھوکہ کیا چیز ہے جو پائیٹار رہو یا ساتھ مدر جیسے جنازہ جب اترتا ہے تو کسی کاروبار فیکٹری مرسٹیز قانینے موبائل اور حسین بیویا یا تمام اس کے معشوق سب قبر میں جاتے ہیں نمبر ایک ایک وجہ تو یہ ہو گئی یہ وجہ معلومی نے لکھا ہے نمبر دو کیا ہے کہ اگر دل کے بہرانے کے لئے تم نے کچھ حسینوں کو انتخاب کیا ہے تو گھر گیا رنگ جب حسینوں کا میر اب دل کو کس سے بہل آئے گھر گیا رنگ یہ جب حسینوں کا میر اب دل کو کس سے بہل آئے یہ رنگ فق ہونے والے ہیں سورت کے پجاریوں بارہ بجے کی سورت پر مر دل دو کیونکہ اثر کے بعد یہ فق ہو جائیں سورت کا رنگ پیلا ہو جائے اور پیلا ہونے کے بعد پیلا بھی نہیں ملے گا غروب ہو جائے گا اندھیرے میں آ جاؤ اللہ کا سورت حاصل کرو جو کبھی غروب نہیں ہوتا دل میں سورت اللہ کا درات میں اور زیادہ سمکتا ہے اللہ کی قلب کا سورت آدھی رات کے بعد اس میں روشنی بڑھ جاتی ہے ہونکے کے گھر تین وجہ سے فرمایا نمبر ایک پھر ایک قلعے میں پانچ دریاؤں سے پانی آ رہا تھا بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اندر کوئی کواں کھوڑ لو کیونکہ یہ باہر کے دریاؤں دشمن بادشاہ ان کو باندھ سکتا ہے مٹی ڈال سکتا ہے راستہ پر جائے اس نے کہا رہے مولیوں کی باتیں ہیں چلو ملاؤں کی بات کسایا پڑ گیا تم پر ہاتھ تو آئیس سے گزرتی ہے آخیبت کی خبر خدا جانے ہیں کارے دیکھ بے وقوف پھر ہی اس نے کہا بے وقوف ہے پستا ہے ایک دشمن بادشاہ کی سیائیگی نے اطلاع کی کہ قلعے میں بادشاہ کی کواں نہیں ہیں پانی کا انتظام نہیں باندھ سکتا ہے بادشاہ دشمن نے ساتھ باندھ دال گئے اور پانی ختم ہو گیا خاندان ہیں سلطانیت سب ختم سب مر گئے پیاد سے معلومی فرماتے ہیں کہ پانچ دریاؤں سے جو تم عائد سلے رہے ہو آنکھ سے دیکھ کر کان سے سن کر زبان سے چک کر ناکھ سے سون کر ہاتھ سے چھو کر بازرہ شامہ سامیہ ذائقہ لامسہ یہ دریاؤں پر عزرائی علیہ السلام موت سے چند منٹ اور چند گھنٹے پہلے وہ بے ہوشی موت کی تاری کر دیں گے پھر تمہارے دریاؤں سب کے سب بند ہو جائیں گے اور باہر کی لذتیں تمہارے ختم ہو جائیں گے بچوں کو دیکھو گے نظر نہ آئیں گے کہ قباب کا ذائقہ قباب موں میں ڈالا جائے گا مگر سخت نہ سکو گے باتیں بچے کہیں گے ابو بولو نا ایسا مزاج ہے ابو سنتے ہی نہیں ہیں ہاتھ سے چھو گے کچھ محسوس نہیں ہوگا سارے پانچوں دریاؤں ختم ایک دنہ سانے والا ہے اس کا نام موت کی بشی ہے جس پر اختر کا شیر ہے آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی آ کر قضا باہوش کو ہنگا میں حیات کو خاموش کر گئی سارے اس کی مفتت ڈالنا آئے اب انٹر ڈالنا آئے پلانا پلاک خریدنا ہے پلانی موٹر لینی ہے سب ختم کچھ سے ختم آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی ہنگا میں حیات کو خاموش کر گئی نمبر دو یہ پہلے مثال پارومی نے دیئے نمبر دو ایک شہزادہ ایک بدی پر جادو کی وجہ سے عاشق ہو گئی اسی سال کی بڑھیا اور سولہ سال کی شہزادی چاند کی طرح یہ اندھیرے میں ہو تو روشنی ہو جائے اس کو چھوڑ کے رات بھر ایک بڑھنگ پا جاتا تھا اسی سال کی بڑھیا تھا بال سفید گال پچھکے ہوئے وہ جادو کر دیا تھا تو جادو سے جادو سے خراب چیز اچھی لگنے لگتی ہے اور اچھی چیز خراب لگنے لگتی ہے کئی برس جب بچے نہیں ہوئے اس کی بیوی سے تو باپ نے کہا کہ میں دادا کب بنوں گا تمام بڑے بڑے علماء اور اللہ والوں کو بڑایا سب نے کہا اس پر جادو ہے یہ تو بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں ایک گندی کے پاس جاتا ہے ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں نزاک اللہ تو اس نے کہا بھی جادو اتارو لیکن علامت کیا ہوئی کہ جادو اتر گیا ہے اللہ والوں نے بتایا اگر جادو اتر جائے گا تب اپنی بیوی کو دیکھ کر روئے گا کہ آج پر میں نے کیوں ناقدری کی اور بڑھیا کی طرف جانے سے روئے گا کہ میں اس بڑھی کی عشق میں کیوں فضا ہوا تھا دونوں جہاں روئے گا بیوی کے پاس روئے گا نا شکری کے غم میں اور بڑھی کے پاس جانے سے روئے گا کہ اپنی زندگی کے غارت گری کی وجہ سے کہ زندگی غارت کر دی میں نے تباہ کر دی اللہ والوں نے عمل کیا اور جادو اتر گیا اس کے بعد بڑھیا کے پاس بڑھیا کو تکھایا گیا بھلا کر تو کہا ہاں فرق پیٹنے لگا کہ میں نے زندوانی زندگی کہاں تباہ کی اور اس شاہدادی کو دیکھ کر کہا آہ میں نے کیوں نا شکری کی ایسی پیاری صورت کو چھوڑ کر ہم تہاں معارومی فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر وی سی آر اور ٹی وی اور یہ تمام رومانٹک دنیا میں حسے بھی ہیں ان کو اکر رونا پڑے گا جب حقیقت کھل جائے گی اور جادو اتر جائے گا اللہ والوں کے پاس جاؤ تاکہ تمہارا جادو اتر جائے اور تمہیں اللہ اور رسول پیارے لگنے لگیں اور دنیا تمہیں بڑھی اسی سال کی لگنے لگیں دو بات ہو گئی نمبر تین مارا علمی فرماتے ہیں کہ ایک مگرمش ہوتا ہے جس کا موہ اتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا موہ وہ بھوکا جو ہوتا ہے آدمانٹر کے دریائے کی کناری لے جاتا ہے چھوڑیاں اس کے دات میں خضا ہوتا ہے کیڑے وہ پیدا ہوتا ہے خیلال میں کرنا جانتا نہیں گوشت سوا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ کیلے پڑ جاتے ہیں چلیاں آگے بیٹھتی ہیں خوب چہتا ہوتا ہے اس کے موہ کے اندر حالانکہ ان کو خبر نہیں کہ ہم موت کے موہ میں ابھی یہ موہ جو کھلا ہے یہ مگرمش آنکھیں میں بند کر لے گا چلیوں کو خبر نہیں نادان نہیں بس بیٹھی ہوئی خوب چہتا ہوتا ہے وہ ہوا کیا اندہ کیلے ہیں کیا اندہ کے لئے وزن ہے کیا اندہ وی سی آر ہے کیسے اندہ کے لئے ہیں یہاں رخص و ناچ کر رہی ہیں اور مگرمش خوش ہو رہا ہے اچھا خوب جمع ہو جاؤ خوب کھاؤ چاہ چاہو ابھی ہم جب موہ بند کریں گے تب پتہ چلے گا کہ تم کہاں پہنچ رہی ہیں پیس چڑیاں ادھر پیس چڑیاں ادھر دونوں سائب جب بھر گئی تو اس نے یوں موہ دیکھو میرے ہاتھ کی طرف یوں مول سمیٹا اور سب چالیس چڑیاں کو نگل گیا اللہ اب جب پیٹھ میں پہنچ گئی تب چڑیوں نے آپس میں کہاں آئی یا کہ ہم کہاں آئے وہ ٹیٹیاں ہماری کہاں گئی وی سی آر اور میرے ناچو گانی کی تمام ازوابِ عیش کی تک چلے گئے معظومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ تم کتنے ہی بہا بندلہ بنا لو دو ہزار گز کا کتنے ہی ٹی وی وی سی آر دیکھ لو لیکن ایک مگرمش خبرستان میں صرف دو گز کا مو کھولے ہوئے امتدار کر رہا ہے زیادہ لمبی چوڑی نہیں دو گز بس آخری دو ہی گز میں رہے گا یہ اتر جانکہ داریل غروب اور اس کے بعد دوسری علامہ صحابہ نے ورمائی آپ نے ورینہ مطلعہ داریل قلود اور آخرت کے طرف ہر بات متوجہ رہو جیسے ویٹنگ روم میں مصافر ہوتے ہیں لیکن ریل کا انتظار کرتے ہیں ہم ایک ریل سے آئے ہیں اس کا نام پیدائش کی ریل ہے اور ایک ریل سے جانا ہے اس کا نام موت کی ریل ہے ہم انتظار اور پلے اتھارم پر ہیں ہم پلے اتھارم پر ہیں ویٹنگ روم میں موت کی پیدائش کی ریل سے آئے ہیں اور موت کی ریل سے جانا ہے اس کا نام کیا ہے اللہ کی طرف متوجہ رہو کہ ہم کو دیپارٹر ہونا ہے اور رنوے ڈیپارٹر پر ہم موجود ہیں نمبر تین موت کے آنے سے پہلے اپنی فائلیں روزہ نماز حد زکاة سب درست کر لو بخائے آدھا کر لو قضائے حمدی آدھا کر لو زکاة بخائے آدھا کر لو صدقہ فضل نہ دیا ہو دے لو جتنے بھی کسی کے پر ظلم ہو گیا ہو اسے معافی مانگ لو کسی کو اذر مہنے مارا بھی ہو بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو وہ آج آ کر مجھ سے لے لکھان قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام خدا پاس مجھ کو خدالت نہ ہو ورود قیامت نظامت نہ ہو وآخر دعوانا الحمدللہ حقیال بھی اللہ تعالیٰ قبول